اسلام علیکم ناظرین پاکستان پروپرٹی لیٹر سے میں رانہ عطامت اصر ہوں آج ایک یاد دہانی حتمی اور فائنل نوٹس برائے قبضہ یعنی پوزیشن جنار ٹریٹ سینٹر کا میری نظر سے گزرا اس پر میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اثر اسوسیٹس کی طرف سے یہ لیٹر ایشو کیا گیا تھا جو کہ ہمارے کسٹومرز کو سینڈ کیا گیا اور مجھے بھی مصول ہوا کیونکہ ہم نے اس میں کافی بوکنگ کی تھی جنار ٹریٹ سینٹر جی ٹی سی کے نام سے بننے والی یہ بیلڈنگ ہے جو کہ پلوٹ نمبر تین چار اور غالبن پانچ یہ کو دو تین پلوٹس کو ملاتے یہ بیلڈنگ بنائی گئی مین جنار ایونیو کے اوپر بہریہ ٹاؤن کے گیٹ سے جیسے ہی اب داخل ہوتے ہیں آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ یعنی بی سائیڈ پہ بننے والی یہ توحید سکوئر کو فیس کرتی ہوئی مین گیٹ کے بھی کوئی قریب اور بہریہ ٹاؤن کی خوبصورت تین بیلڈنگ ہے جو کہ اتر اسوسییٹ اور اس میں دیگر کچھ دوستوں نے مل کے اس بیلڈنگ کو بنایا تھا آج یہ نوٹس اتر اسوسییٹ انتظامیہ کی طرف سے اس لیے میں اس نوٹس کو پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا پوزیشن ہینڈوور کرنے کے لیے لیٹرز لیکھا جا چکے ہیں یہ بیلڈنگ آل موسٹ ریڈی ہے آپ یہ کہہ سکنے ہیں ہنڈر پرسن ریڈی ہے اس نوٹس میں یہ لکھا ہوئے کہ اتر اسوسییٹ انتظامیہ نے آپ کو بزریہ نوٹس اور فون کالز کافی دفعہ گاہ کیا ہے کہ آپ کی پروپرٹی پوزیشن کے لیے تیار ہے اور آپ کوئی یوٹیلیٹی چارجر ادا کر دینے چاہیے اور اس کا قبضہ حاصل کر لینا چاہیے یہ ٹپیکل انداز میں ویسی لیٹر لکھا ہوئے جس طرح بیریہ ٹاؤن بھی لکھتا ہے یہ کوئی بھی بیلڈر بیریہ ٹاؤن میں یا کہیں بھی ہوگا تو اسی طرح لکھے گا اور اس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ مگر آپ لوگوں نے کئی دفعہ دلچسپی ظاہر نہیں کی اور ابھی تک اپنی پروپرٹی کا قبضہ حاصل نہیں کیا لہٰذا ایک بار پھر آپ لوگوں کو یادہانی کروائی جاتی ہے کہ مورخہ پندرہ مئی دوہزار چوبیس تک اپنے واجبات کی ادائیگی کیجئے یعنی پوزیشن یوٹریٹی چارجز کی ادائیگی کرنے کے بعد آپ لوگ اس کا پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں ادروائز سولہ مئی دوہزار چوبیس سے آن ورڈ اس کے یوٹریٹی اور پوزیشن چارجز دگنے کر دیے جائیں گے یعنی بڑھا دیے جائیں گے اچھا دیکھیں یہ وہ بہانے ہیں جو بیلڈرز تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنی پروپرٹی کا بروقت قبضہ نہیں لیتے یا اس کے کوئی جو چارجز ہیں وہ نہیں ادا کرتے تو پھر بیلڈرز اس طرح ریٹس کو بڑھاتے رہتے ہیں یا مارکٹ کی سٹویشن کے مطابق بھی اور پھر ویسے بھی ان کو اپنے کوئی جو ہے یہ پیسے وصول کرنے کا شاید بہانہ مل جاتا ہے اور اگر آپ لوگوں نے جناہ ٹریٹ سینٹر یعنی جیٹی سی کی اس خوبصورت بیلڈنگ میں اپنے کسی آفیس کی بکنگ کروائی تھی کوئی شوروم کوئی آوٹلٹ یا کوئی آفیس پیس آپ لوگوں نے لی تھی آپ لوگوں کو آج میں یہ خوشکبری دیتا ہوں کہ یہ بیلڈنگ بیریٹ آن کی تاریخ کی خوبصورت رین بیلڈنگ ہے جو کہ بیریٹ آن کے فیس پہ بنی ہوئی ہے بلکل مین گیٹ پہ آپ یہ کہلیں کہ سوپر ہائی ویس ہے جیسے ہی آپ لوگ مین گیٹ سے اندرد آتے ہوتے ہیں تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لوگ اس کی لوپیشن سے لگا سکتے ہیں یہ آلموس اٹھارہ سٹوری تک بننے والی یہ بیلڈنگ ہے اور اس بیلڈنگ میں تقریباً کوئی سات سو اٹھ سو سکیر فٹ سے لے کے بارہ سو سکیر فٹ تک کے آفیسز ہیں جو کہ آلموس ہر فلور کے اوپر ہیں اور اس میں لیفٹس ایلیویٹرز یا پیسنجر لیفٹس ہو یا کارگو لیفٹس ہو ایمرجنسی ایگزٹ ہو یا سٹیر کیس ہو خطرہ کی جو چیزیں وہ انسٹال کی جا چکی ہیں گلاس ایلیویمیم کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے اب یہ کہہ لیں کہ فائنل این نو سیز بغیرہ یا اس کا الارٹمنٹ لیٹر جو الارٹمنٹ سیٹیفیکیٹس ہیں وہ بیریہ ٹاؤن تھی طرف سے ایشو ہونے باقی ہیں کیونکہ بیریہ ٹاؤن مینجمنٹ ملٹیپل وزٹس کرنے کے بعد بیریہ ٹاؤن کے مختلف ادارے بنے ہوئے مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کو این نو سیز بغیرہ ایشو کریں گے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس بھی بیلڈر سے اس میں بوکنگ کروائی تھی آپ لوگوں کو رابطہ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو پوزیشن اینڈ یوٹیلٹیز کے جو بھی چارجز ہیں آپ لوگوں کو اس کے ادائیگی کرنے کے بعد اور اپنی اگر کوئی ریمیننگ انسٹالمنٹس ہیں پینڈنگ ہیں ڈیو ہیں آپ لوگوں کو وہ انسٹالمنٹ ادا کر کے اپنی بیلڈنگ کا بروقت اپنی یعنی پروپرٹی کا قبضہ لے رہنا چاہیے کیونکہ یہ بیلڈنگ آج قبضے کے لئے بالکل تیار ہے اور پھر بتاتا چلوں کہ ابھی اس کی لوکیشن بھی بہت زبردست ہے اگر یہاں پہ آپ کا آفس آتا ہے یا آپ لوگ اس کو رینٹ اوٹ کرتے ہیں آپ قبضہ لیتے ہیں کسی بھی قسم کا آپ لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں تو یقین مانی ہے آپ کے آفس سے نیچے جو توحید سکوئر والا خوبصورت مناظر ملیں گے اس کا کوئی مول نہیں ہے کیونکہ میرے اپنا آفس بھی اسی لوکیشن پہ ہے ایون فیفت فلور پہ میرے آفس ہے اور اسی لوکیشن میں تھوڑا سا آگے جا کے اور میں کوشش کروں گا کہ اسی ویڈیو میں بھی میرے آفس سے نیچے جو شو روم وغیرہ یا نیچے جو مناظر ملتے ہیں وہ بھی اور ڈران فوٹیج بھی آپ لوگوں کو دکھائی جائے اور یہ ریل ٹائم فریش فوٹیج ہوگی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ اور بڑی ہی زبردست یہ بیلڈنگ بنی ہے آپ لوگوں کو کوالٹی کا کام ہوا ہے آپ لوگ کو without wasting any kind of time without any delay آپ لوگوں کو اس کا پوزیشن حاصل کرنا چاہیے پوزیشن کی جو بھی چارجز ہیں آپ لوگوں کو لیٹرز لکھے جا چکے ہوں گے اگر نہیں تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں ویسے میری ٹیم سے بھی help لینی ہو تو ٹھیک ہے otherwise آپ انتظامیاں سے direct رابطہ کر کے بھی آپ لوگ اپنے letters issue کروائیں اور وہ چارجز وغیرہ جتنے بھی بنتے ہیں وہ دے کے آپ لوگ اس پہ جو ہے اپنی property کو اپنے قبضے میں لینے اچھا اس پہ اس طرح کا یعنی بیلڈر کو کیوں ہم لوگ موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر جرمان آئیت کرے یا قیمتوں کو بڑھائے یا آپ کی property کو ری لوکویٹ کرے یا کچھ اس طرح کی چیزیں اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنی property کو resale کرنا ہے rent out کرنا ہے یا اپنی property کی current market status کا مطابق evaluation کروانی ہے تو میری ٹیم کے سکرین پر نمبر دیئے کہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں thank you so much